اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے یہ جب یہ جو ایک دم ساری دنیا بچھا گیا ہے اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی جو بھی جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا جو جنرل وہ اوپر آ جاتا تھا کوئی کسی کے یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عوضہ ملے ہیں حضرت بلال ایک غلام تھے حضرت بلال کا عوضہ فرانس منسٹر بن چکے تھے دو ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی سلمان فارسی تھا ایک دم مسلمان ہوا اس میں صلاحیتی وہ اوپر چلا گیا تو جو بھی ان کے عمت میں جوائن کرتا تھا اگر اس کے اندر صلاحیتی وہ اوپر چلا جاتا تھا مسلمانوں کی تاریخ میں عروج کی بڑی وجہ میرٹ تھی جو بھی جنرل اچھا پرفارم کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں قومی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم بلادت مل بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جو شخروز سے منائے جا رہا ہے کراچی سے خیبر تک ملاد ریلیاں اور محافل بچے جوان اور بوڑے سبھی عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشا چار سو رنگو نور کی بہار بھارتی بہریہ کے عزائم سمندر برد پاک بہریہ نے بھارتی عبدوز کی پاکستانی حدود میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی بھارتی سم مہرین نے سولہ اکتوبر کو پاکستانی حدود میں داخلے کی کوشش کی تھی آئی ایس پیار کا کہنا ہے کہ پاک بہریہ نے پیشاورانہ مہارت سے بھارتی عزائم ناکام بنائے حکومت پھر بجلی بم گرانے کو تیار سی پی اے نے بجلی کا یونٹ دو روپے پینسٹھ پیسے بڑھانے کے لیے نیپرا کو درخواست دے دی نیپرا ستائیس اکتوبر کو سماک کرے گا بجلی مہنگی ہونے سے عوام پر بیس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا اور کرونا تھمنے پر دھینگی کا وار قاتل مچھر لاہور میں چار افراد کی جان لے گیا اسپتال مریضوں سے بھر گئے ایک ہزار سترہ مریض زیر علاج بیشتر کی حالت تشویشناک دھینگی سے بچاؤ کی ڈیکسٹران ڈرپ لاہور کے میڈیکل سٹورز سے غائب